تین پرتیسط کتنا ہوتا ہے بلکل آسان طریقے سے سٹیپ پا سٹیپ سمجھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گنیت میں سبدوں کا عارت سمجھے جس سے آپ کے لئے گنیت آسان ہو جائے گی تو یہاں کاک عارت کیا ہے گنہ آگے کتنا لکھا ہے تین پرتیسط تو یہ لو پرتیسط پرتیسط کا کیا عارت ہوتا ہے گنیت میں پرتیسط تو اچھی نٹائیں گے تو اس کے جگہ کیا ہے گنہ ایک بٹے سو کتنا آئے گا گنہ ایک بٹے سو یہ پرتیسط کتھی نٹا دیا اس کے جگہ گنہ ایک بٹے سو آگیا بٹے کا مطلب سو یہاں پر بھاگ میں اوپر کے سنکھیاں گنہ میں مطلب ان کا ہمیں گنہ کرنا ہے دیکھیں یہ گنہ میں ہے بھاگ میں ہے تو سنکھیاں کو ہم کیا کریں گے کٹیں گے یعنی بھاگ کریں گے تو کٹتی کیسے ہیں جیرو سے جیرو کٹا پھر جیرو سے جیرو کٹا اوپر کتنا آگیا سو گناہ تین گناہ ایک سو گناہ تین کتنا تین سو گناہ ایک تو واپس بھائی سہم سنکھائے گی تو کتنا ہوتا ہے آپ کا تین سو ملا ہے آسان ہے موسیقا 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 موسیقا